السلام علیکم دوستو ہم نے پارٹ ون میں حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ کی پیدائش سے لے کر حج تک کے واقعات بیان کیے اور اب پارٹ ٹو میں حج اور واپسی کے بعد کے چند واقعات بیان کریں گے اور ایسی ہی اچھی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل عمرہ فانڈیشن کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دادا کا نام جناب حاجی سید حیدر خان صاحب ہے اس اعتبار سے آپ خاندانی سید ہیں مکہ معظمہ میں پہنچنے کے بعد حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ کی جہاز و علی کرامت مکہ مکرمہ میں عام ہو گئی مکہ میں حج کے دوران لوگ آپ سے متاثر ہو کر ملنے آتے مگر اللہ کے نیک بندے شہرت کو پسند نہیں کرتے آپ کو سادگی ہمیشہ سے پسند تھی اسی لئے حج ہوتے ہی آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ نے اپنی حیات میں تقریباً چار حج کیے جس میں دو مرتبہ پیدل حج کیے جب آپ مدینہ پہنچے تو مانی ہوئی منت کو پورا کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لنگر کا احتمام کیا ایک قصہ یہ ہے کہ حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ کے اس سفر حج کے بارے میں ایک عقیدت مند نے بیان کیا ہے کہ حج سے واپسی کے سفر میں حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ نے خواب میں دیکھا جس میں حضرت غوث عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ جس وقت تمہارا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا تو میں بھی اس مسئیبت کی گھڑی میں تمہارے ساتھ تمہاری دعا پر آمین کہہ رہا تھا آپ نے خواب سننے والے سے فرمایا کہ جب تم گھر پہنچو گے تو سیدنا غوث عظم کی شان میں فاتحہ خانی کرو گے حضرت بابا جان رحمت اللہ علیہہ کا یہ معمول تھا کہ خانی پینے کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس آتیں آپ وہ سارا سامان ضرورت مندوں میں تخصیم کر دیتے پھر آپ ہندوستان تشریف لائے اجمیر سے ہوتے ہوئے دہلی وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے ممبئی آئے پھر حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ اونا تشریف لائے کچھ لوگوں نے آپ کے رہنے کے لئے چھت کا انتظام کیا آپ ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹنا بہت پسند کرتے تھے حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق داہینے ہاتھ میں یمنی عقیق کی ایک انگوٹی پہنا کرتے تھے یہ انگوٹی تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلی میں زخم ہو گیا اور جب زخم بہت گہرا ہوا تو اس میں کیڑے پیدا ہوئے جب کوئی کیڑا زخم سے نکل کر زمین پر گرتا تو آپ اسے اٹھا کر واپس انگلی کے زخم پر رکھ لیتے اور کیڑے سے کہتے کھا بھائی کھا لے اللہ نے تیری خوراک یہاں رکھی ہے حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ ہمیشہ ہی ذکر الہی میں مشغول ہوتے اس کی مثال آپ کی حیات میں ہی ملتی ہے ایک مرتبہ شہر واقڑ کے قریب پانچ پیز درگاہ کے قریب ذکر و اذکار اور عبادت میں مشغول ہو گئے وہیں قریب ہی چونٹیوں کا گھر تھا اور بہت ساری چونٹیاں حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ کے مقدس جسم پر چڑھ کر آپ کا خون چوسنے لگے مگر آپ کو چونٹیوں کے کٹنے کا احساس نہ تھا کیونکہ ذکر خدا کی لذت میں آپ گم تھے تقریباً چالیس دن بعد حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ مہو کے عالم سے اپنے اصلی حالت میں لوٹائے اس وقت آپ نے جیسے ہی تھوڑا سا جسم ہلایا تو محسوس ہوا کہ آپ کے تمام جسم کو چونٹیوں نے گھیر رکھا ہے این اسی وقت قاسم رفائی نامی ایک عقیدت مند نے حضرت کو ویسی ہی تکلیف میں حالت خواب میں دیکھا تو قاسم خواب سے چونک کر جاگے اور حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ کو ڈھونڈتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے اور جب قاسم کی نظر بابا جان بابا رحمت اللہ علیہہ پر پڑی تو قاسم خوف سے لرزنے لگے کیونکہ بابا جان آئین اسی حالت میں تھے جیسی حالت خواب میں دیکھا تھا کہ پورے جسم پر چونٹیاں ہی چونٹیاں تھی اور حضرت بابا جان بابا رحمت اللہ علیہ کے مو سے صرف اللہ اللہ کی آواز آتی تھی اس عقیدت مند نے حضرت کے جسم پر تیل لگا کر تمام چونٹیوں کو ہٹایا اس تمام واقعے میں حضرت کے صبر و استقامت کو دیکھا جا سکتا ہے آپ نے اپنے رب کی عبادت میں کوتا ہی نہیں کی اور اپنے جسم کا بھی خیال نہ کیا ایسی ہی مشقت کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے رابعہ بسری ثانی کا لقب دیا انشاءاللہ اس سے آگے کی کرامتیں پارٹ ٹری میں بیان کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم